دانش قریشی جی ویسے اس مددے پر نہیں جانا چاہیے لیکن جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت پہلے کی بات ہے میرے خیال سے شاید آزادی کے پہلے کی بات ہے اس وقت انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ کتنی ہوتی تھی یہ آپ نے دیکھا ہزار میں سے قریباً ڈھائیسو بچے کرتے تھے اب میں یہ داننا چاہتا ہوں کہ ابھی پردان منطری نریندر موڈی ان کے کتنے بچے ہیں یا پھر عمید شاہ جن کا ذکر کیا گیا ان کے یوگی اور باقیوں کے جن کی بات کی ابھی ان کے کتنے بچے ہیں اگر ورطمان کی ابھی بات کریں گے تو اس سے کمپیر کریں گے کی نہیں جی میں جواب دوں دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کہی کہ اب سے پہلے جو کچھ ہوتا تھا تو اتنے سالوں پہ کی بات موڈی جی جب پردان منطری جی جب کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی کے تو بچے نہیں ہیں لیکن ہمارے تو ہیں میں مسلمان بھی ہوں تو مطلب کیا وہ مجھے کہہ رہے ہیں اور اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلتے آتا ہے کہ اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں تو یقین جانے کے ہم بھی انہیں ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ چھے چھے بھائی بہنوں کے آپ ایک وہ سنطانوں میں سے آپ کے اپنے ماتا پتا کی ہیں تو آپ یہ اس بات کا جواب دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مورانے دور کی بات اور آپ کے دور کی بات میں انتر ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چونکہ مدہ اٹھایا ہے اس لئے قریشی جی میں اس میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بیریسٹر عزدودین اویسی صاحب کی بات کرتے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں بیریسٹر صاحب کے ان کی بچیاں ہیں بچیاں ہیں سب سے چھوٹا بچیاں ہیں ان کا ایک لڑکا ہے باقی ان کی بچیاں ہیں بتائیے تو یہ تو بہتر بات ہے یہ تو بہتر بات ہے جس طرح سے بچیوں کا سنید مجھے لگتا ہے کہ سب سے سڑک میسی جو ہے بیریسٹر صاحب نے دیا ہے آپ بھی جائیے نا ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں سنیے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں سنیے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی باشا کا استعمال کسی اور کے پری جن کے لیے کریں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اگر آپ چناو ہار رہے ہیں اور دیش کی مہیندو کو ڈرانے کی کوئی کر رہے ہیں کیا کے مندل ستر چھین لیا جائیں گے اس پر گیراب کیا جا رہا ہے ورطمان میں جب یہاں پر پوچھا گیا کہ پانچ ہیں تو اس پر نہیں وہ تو ایک مثال پیش کر رہے ہیں یہ تو جب ہم لوگ ڈیویٹ میں رہتے ہیں تو جو دیکھئے مسلمانوں میں جو ادار ہیں وہ تو میں ان کو دیکھا ہوں تھوڑی بہت ادار ہوئی لیکن میجریٹی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے جتنی روحیں پیدا کی ہیں وہ دھرتی پر آئیں گی صاحب بولتے ہیں کہ اگر آپ جنسنکیہ نیانتران قانون بنائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے ٹی وی ڈیویٹ میں بولتے ہیں تو اس کو کوئی بول رہا ہے تو اس کو خندر کرنے سے تھوڑے ہے دیکھئے کیا ہے کہ پارٹیاں سویکار نہ کرے لیکن دھراتل پار جو عام لوگ ہیں وہ اپنے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اب میں کانگریس کے سنی ہے گھوشنا پتر کی دو پنگتی پر رہا پہلے میں اس پرپسٹ کر دوں کہ دیکھئے انسوچیت جاتی آپ پچھرے کے ساتھ مسلمانوں کو لانے کا کوئی ارتھ نہیں ہے مسلمان اس دیس میں پریویلیسٹ کلاس رہا ہے اس دیس میں لمبے سمیے تک شاسن کیا ہے وہ نواب رہے ہیں جگہ جگہ جمیندار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت ان کی حیثیت اتنی رہی ہے کہ انہوں نے دیس بیبادیت کرا دیا انہیں مسلمانوں کی حیثیت اتنی رہی ہے کہ انہوں نے دیس کا بٹوارہ کرا دیا تو آپ جو ہے آپ آرکشن سے لے کے باقی انسوچیت جاتی جن جاتی پچھرے کے ادھکار میں سے مسلمانوں کو کیسے دے دیں گے مسلمان پریبلیسٹ کلاس رہا ہے اس دیس میں یہ خطرناک پولیسی ہے اور کانگریس گھوشنا کیا کر رہی ہے کانگریس یہ سنیستیت کرے گی کہ پرتیک ناغری کی طرح سکھاکو کو بھی پوساک بھوجن بھاسا اور بیکتگت کانونوں کی پسند کی سوتندرتا ہو آپ سوچو اس دیس میں کیا بھوجن پر اور پوساک پر ہے بیکتگت کانون کیا ہے اور آگے دیکھ لیجئے پرسنل لو میں صدھار کو برابہ دیا جائے گا ایسا صدھار سمبندت سمدائیوں کی بھاگیداری اور سامتی سے کیا جائے گا کیا اس دیس کے مسلمان کومن سیبل کورٹ کے لیے تیار ہیں پرسنل لو کا مطلب ہوتا ہے سریعت کانون تو آپ کسی سے پوچھیں گے تو جاہی رہو تھوڑے کہے گا کہ ہم کو سریعت کانون نہیں چاہیے تو یہ ساب ساب سریعت کانون کو بنائے رکھنا ہے کومن سیبل کورٹ کے خلاف جانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ آج کی پرشتی کی جو بات کر رہے ہیں وہ اور آپ سے پہلے کی پرشتی دیش میں سمدھان لاغو نہیں تھا اس سے پہلے جہالیت کا دور تھا خون کا بدلہ خون تھا آپ نے میرے کسی کا قتل کر دیا تو میں بھی آپ کے کسی کا قتل کر دیا یہ جہالیت کا کانون تھا جب دیش میں سمدھان لاغو ہوا جب دیش میں سمدھان لاغو ہوا تو دیش میں سمدھان کا قانون بن گیا اور اس کے مطابق آج تین سو دو میں چودہ سال کی سزا ہے وہ چودہ سال کی سزا آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے رہ گئی بات ریفارم کی تو ریفارم میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی کا ویرود نہیں کیا نہ ویرود کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ زبردستی قانون بنانے کی بات کریں گے آپ یو سی سی کو آدھار بنا کر آپ سکھوں کے لیے سپیشل جگہ دیں گے آپ نورتیس کے راجوں کے لیے ٹرائبلز کے لیے چھوو کر دیں گے فری کر دیں گے اور صرف مسلمانوں کے لیے قانون بنانے کی بات کریں گے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمانتہ کے ویرودی ہیں ہم سمانتہ میں ماننے والے لوگ ہیں رہ گئی بات ریچولز کی اور ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کی ہمارے جو سوچ ہوچ ہے اس سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے آپ کو صرف مسلمانوں سے پرابلم ہے اور آپ کی راجنیتی اگر مسلمان ویرودی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہم چلنے نہیں دیں گے باقی اس دیش میں IPCCRPC ہے ہی اس کا تو آپ نے جواب دیا لیکن ایک مددہ آجائی جی سے میں پوچھتا چاہتا ہوں ایک مددہ جو بار بار اٹھ رہا ہے پورو پردار منطری محمد سنگی کے بیان کا یہ پرسنل لاؤ کی بات ہے کریمنل لاؤ کی بات نہیں ہو رہی ہے پرسنل لاؤ کی دانیس پرے سے یہ بتائیں کہ کیا نہیں سنیے پہلے میں نے آپ نے بولا ہے میری بات سنیے سنیے جنا میں نے سنیے سپریم کورٹ میں انڈیا پرسنل لاؤ بورڈ نے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے لکھ کے دیا تھا کہ تین طلاق قانون جو ایک ساتھ ہے نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ مہلاؤں کے پاس اتنی اکل اور گیان نہیں ہوتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں اور یہ کہہ رہے ہیں بیرود نہیں ہے کومن سیبیل کورٹ کے بیرود لوگ کمیشن میں سنیے 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 دیکھیں سنیے سنیے آپ اس کو مسلم بیرودی کیوں مانتے ہیں یہ مسلم بیرودی بات نہیں ہوتی ہے یہ مسلم بیرودی نہیں ہے مسلمانوں میں بھی جو لیبرل لوگ ہیں یہ ماننے لگے ہیں کہ ہمارے سمدائے کے نیتاؤں نے ہم کو پیچھے رکھنے کے لیے سریعت کے نام پر جھوٹے قانون لاتے ہیں جو سریعت کا پارٹ نہیں ہے اس کے نام پر پرسنل لوگ میں تو اب دیرے دیرے اکھولا کانگریس اس دور میں دیش کو لے جانا چاہتی ہے جب سریعت کے نام پر اس دیش کے ملہ اور مولوی اپنے طریقے سے اسلامی سماج کو چلائیں یہ پوائنٹ اٹھائے اس پر یہ بتائیے آجائے جی میں جواب دوں جو پورو پرزار منتری منموہنسی نے کہا تھا کہ دیش کے سنچادنوں پر پہلا اذیکار مسلمانوں کا ہے کیا اس وقت اگر گریب شبتے کا استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا آپ مانتے ہیں جھوٹ بالکل منموہنسی نے ایسا نہیں کہا یہ ٹوٹل جھوٹ ہے اس کے خلاف بھی مطلب مدرج ہوگا منموہنسی نے پلکل نہیں کہا ان کا لیکارڈ سنا دیجئے یہ کمال آپ نے جندا ہے منموہنسی نے نرندر موڈی کی خوٹ بول لے ہیں منموہنسی نے جو دسمبر عجائی جی آپ کانگریس کے پروقتہ ہیں کل ایک کانگریس کے پروقتہ بیٹھے تھے ورن جی وہ یہ بول رہے تھے کہ نہیں اس کی جگہ اگر گریب شبت بولتے تو زیادہ اچھا ہوتا آپ نے کچھ اور کانگریس کے اتیاز پڑھا ہے انہوں نے کچھ اور کانگریس کے اتیاز پڑھا ہے منموہنسی نے کہا نہیں سنا آپ نے نہیں سنا آپ نے نہیں سنا یہ دیکھئے سکرین دیکھئے سکرین دیکھئے یہ کیا مورس نہیں ہے یہ کیا غلط ہے یہ میں آپ کو پورا ارے جو مدہ ہے یہ دیکھئے حصداری سنشت کرنے کے لیے ان کا سکتی کرنے کی جانے کی ضرورت ہے یہ مدہ انہوں نے اٹھایا تھا دیش کے سنسادنوں پر پہلا ہاتھ ونی کا ہے سبات کے سبھی پچھڑے اور آپ کا دیش سمجھ رہا ہے جھوٹ بولو وشیش کر مسلمانوں کو وکاس کے لاب میں براب اور کیسی باتیں کر رہے ہیں افدیش جی پلیز افدیش جی پلیز تھوڑا اوپر سے پوچھا کریے پوچھا کریے کیا ہے کیا نہیں ہے کیا بولا ہے کیا رہی تھوڑا سا کانگریس کے احتیاس تو دیکھ لیجئے کانگریس کے بارے میں بول رہے ہیں بہت بہت شکریہ